اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جانے خوشنے بات رہے الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک نیا دینی نئی امید اور بہت دعایا آپ سب کے لیے چلو جی آج دا بلوگ شروع کر دیں آج دا بلوگ ذرا جا انفرومیٹی بھی ہوئے گا انٹرسٹنگ بھی ہوئے گا چلو جی شیئر کر دیا تاڑی نال اپنی روٹین تاڑی نال شیئر کر دیا اپنی ویکلی گروسری شاپنگ کس طرح کر دیا اور انہوں اوگنائز کس طرح کر دیا اور کس طرح بچٹ نوں لے کر چال دیا اور میں نے بہت سے کومیٹ آن دے سسٹر تو اسی ہارڈ ٹائم ہی شاپنگ کر دے رہن دے ہارڈ ٹائم ہی شاپنگ کر دے اسی ہارڈ ٹائم شاپنگ نہیں کر دیا اور ہارڈ ٹائم چیز تو اسی لے بھی نہیں سک دے کیونکہ تاڑا بچٹ ہی سارا آؤٹ ہو یہ گا لیکن یہ ایک ضرور کرتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا سیونگ کر کر کے اس میں سے چیزیں خرید لیتی ہوں جو میرے دل کو اچھی لگتی ہیں جو مجھے پسند ہوتی ہیں وہ میں پھر نہ اگے دے دیا نہ پچھے دیکھ دیا بس پھر میں خریدندی کر دیا اور یوکے میں جی آج کال بہت زیادہ رونک ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ساڑے انگلیش لوکاندہ کرسمنس ہے اور اتنی رونک ہے پورے شاپنگ مال چیز گروسری سٹور چیز سارے اپنی اید واسطے اپنی کار رہے نے شاپنگ سارے سارے انگلیش پہن پر آ اور کافی زیادہ رونک کو یہ ریڈ گرین گرین ہویا ہے بس سارے سٹور ہوں دے ویچھتے یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں آگئی ہوں اور اب جی گروسری کریں گے پہلے تو میں کہ گروسری تو بات چک کریں گے پہلے میں اوپر والے سیکشن چھے جالن دو اور برتن سارے چیک کار کی آلن دو کہ برتن کی ہے اور میرا ایک ہی ٹھکانا ہوں دا برتن مجھے برتن دیکھنا لینا بہت زیادہ شوق ہے پاکستان سے بھی لے کے آتی رہتی ہوں اور یہاں سے بھی لیتی رہتی ہوں بس لے کے کلیکٹ کرنے کا شوق ہے نہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی چیز کام کرنے کا نہ شوق ہوتا اور میں ہر ٹائم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے کچھ نہ کچھ لرن ضرور کرتی ہوں کہتے ہیں نا سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے ہر ٹائم جاری رکھیں اور اچھا سیکھیں جب آپ اچھا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں سمجھے کہ پھر آپ کو اس کی تھوڑی تھوڑی ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو کافی انفرمیشن بھی ملتی ہے تو چلو جی سارے ہیں تو پہلے تھے گروسری شاپنگ کر دیں گروسری شاپنگ دے وچھ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے چلو پھر آج کل ہن مہنگائی دے رونا ختم کر دینا بس اللہ تعالیٰ کی ہر اس نعمت کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور جو آپ کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو بھوکھا نہیں سلاتا ہے وہ دیکھ کے ہی انسانانوں سلانتا ہے اسی ہی نا شکرے ہونے ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ دی نعمت نو قیدہ ایس تو سارے تو زیادہ بہتر چیز آئی ہیں دی سارے تو اس تو بھی بہتر چیز ملنی چاہی دیئے سانوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ لوگوں کے لیے پلان کی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں یہ فروٹ مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہا تھا یہ کون سا والا فروٹ ہے ہزبن کو بھی پوچھا ہونے نے کہ ہاں میں ہی تھے باگ چو لائے کے آیا سی توڑ کے اور اچھا میں اپنے گھر کی سیونگ ہو گئی جیسے کہ بچٹ ہو گیا وہ اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی کوئی فضول چیز جو ہوتی ہے نا ایکسٹرا وان وہ کبھی بھی نہیں لی ہے لائک جیسے اگر کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو میں کہتی ہوں کہ چھوڑا پڑا اسی دیسی لوگ کھانا دیسی کھانا ہے چاہے جیتے ہیں مرضی انگلیش کھانے پکا کے رکھ لوگو لیکن وہی بات ہے روٹی سال انتصان امس چاہیدہ لیکن نو ڈاؤٹ کہ آپ کو ہر چیز ٹرائی ضرور کرنی چاہیے بنا کے ٹرائی ضرور کرنی چاہیے اب جیسے میری بیٹی بھڑی ہو رہی ہے تو وہ ڈیفرن ڈیفرن ریسپی دیکھتی ہے یوٹیوب پہ ماما یہ بنا کے ٹرائی کرتے ہیں ماما یہ بنا کے ٹرائی کرتے ہیں اور میں کہتی ہوں چلے جی ٹھیک ہے ملکے بنائیں گے جیسے بیکنگ ملکے کر لیں گے تو وہ چیزوں سے نا میں یہ کرتی ہوں جیسے یہ بیکری کے ایٹمز ہو گئے یا کچھ اور پاستہ ہو گئی پاستہ سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہو گئی جو مجھے لگتا ہے کہ میری میرے وزن ہوں اور کافی زیادہ بڑھا آدھن گے وہ میں بہت کام لے کے آتی ہوں گھر میں بہت کام لے کے آتی ہوں اس سے بھی کافی بچٹ ہوتی کیونکہ میرے ہزبند یہ زیادہ تر انگلیش کھانے ہو گئے باہر کے کھانے بلکل بھی نہیں ہم کھاتے ہیں اور نہ ہی کبھی میں نے باہر جا کے کھانا کھانا پسند کیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ گھر میں آپ بہت اچھا اور ہیلتھی وے میں وہ کھانا بنا کے تو کھا سکتے ہیں نو ڈاؤٹ آپ کو جانا بھی چاہیے ایک آوٹنگ بھی ہو یندی یہ نال تڑا تھوڑا جو محول بھی چینج ہو جانا ہے جاتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں لے زیادہ تر سردیوں کے دنوں میں گھر میں ہی زیادہ ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور گھر میں ہی کرنی چاہیے گرمیاں چاہت اسی جاؤ کسی دوسرے شہر چلے جاؤ اتھے جا کے کوئی ہولیڈیس منا کے آج ہو اور یہاں پہ یہی میں بولوں گی کہ جتنی چاہیں آپ بچٹ کر لیں آپ کو اپنا ایک پورا ٹائم ٹیول جو ہوتا ہے پورا جو میل پلان ہوتا ہے وہ کر کے اپنی زندگی گزارے نا تو سمجھو کہ کافی زیادہ تسی بچٹ کر سکتے ہو اور میں ایسے ہی کرتی ہوں میں نے کبھی کوئی فضول چیز اپنے لیے نہ لینا چھوڑ دی ہوئی ہے پہلے بہت کرتی ہوتی تھی لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میں یہ چیزیں سیکھتی گئی میں نے یہ سیکھیں اور سیکھنے کا عمل ہمیشہ یاری رہنا چاہیے اور ہمیشہ آپ سیکھتے رہنا تو آپ کو بہت بہت زیادہ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے تو بس جو جو چیزیں چکریاں سے جلدی جلدی تاڑی پہن چکری ہے اور بس وہ میں نے مجھے پتہ ہوتا ہے کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہے وہ کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہے وہاں سے لینی ہے اور گھار فروزن چیزیں میں اتنی لیتی نہیں ہوں کیونکہ میرے گھر میں اتنی فروزن چیزیں کھائی نہیں چاہتی ہیں بہت کم کھاتی ہوں خود بھی بیٹی کو بہت کم دیتی ہوں ہر چیز فریش بنا کے دیتی ہوں اور یا بیکری دیا ایٹم تو بالکل نو نو کر دیا نا بالکل نہیں کھاتی ہوں بہت کم کھاتی ہوں کیونکہ اب تو میرے ہیلس ایشوز کافی زیادہ تو میں یہ والی پہلے بھی نہیں کھاتی تھی اور اب تو بالکل بھی نہیں کھاتی ہوں تب بلکل تاڑی پین فکیاں چیزاں تے آگئی ہے فکے کھانے کھان تے آگئی ہوئی ہے کہتے ہیں نا انسان کی صحت ہے تو سب کچھ ہے پچھلے دنوں میں میں بیمار ہوئی مجھے پتہ لگ گیا کہ صحت اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے اور تندرستی والی زندگی ہو تو بہت بڑی نعمت ہے تو یہ دیکھے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نان کون سے والے یوز کرتی یہاں تھا ایزڈا دے مل دے جو پاؤنڈ دے بہت ہی اچھے بان پاؤنڈ تھرٹی کے شاید ملتے ہیں پلین نان ہے لکھے میں اوپر یہ دیکھے پلین نان آپ اس کو سی کباب کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے رول بھی بنا کے کھا سکتے ہیں پائے بناو کار دے پائے دے نال بھی بنا تسی گرم کر کے کھا سکتے ہو چنے بناو دے چنے آنا بھی کھا سکتے ہیں پورے لوری ناشتے تو اسی انجوئے کار سکتے ہیں پاؤنڈ دے نان لائکے تو بس یہ دیکھیں ہماری گروسری ہوگی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ فضول چیز لینی کوئی نہیں ہے بس جیریاں چیز ہم انہوں چاہی دیاں دیاں اور ویکلی بچٹ کو لے کے چلتی ہوں ویکلی پورا پلین کرتی ہوں منڈے کو کیا پکنا ٹوزڈے کیا پکنا ویرنسڈے تھسڈے فرائیڈے سارا جو میں نے پکانا آتا ہے وہ پورا ایک لسٹ بنا لیتی ہوں اور یہ لسٹ میں گھر سے بنا کے لے کے جاتی ہوں میں کیا کرتی ہوں کہ میں لکھ دیتی ہوں سارا کچھ اب تو پہلے تو نوٹ بک میں لکھ لیتی تھی نا اب میں سارا نوٹ جو بک ہے فون میں ہمارے اسی میں لکھ لیتی ہوں اور جو جو چیز میرے کچن میں مجھے لگتا ہے کہ ختم ہوتی جاری ہے میں ہوراں فون آن کر دی ہیں تو اس کو لکھ لیتی ہوں تاکہ پھر میں جب جاؤں تو مجھے پھر پیسے جیرے نا زیادہ لگ دے رہے تو بس یہی جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں بس زیادہ تر فروٹ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور میں اسی کو لے کے چل رہی ہوتی ہوں کہ بچٹ کرو بچٹ کرو بچٹ کرو لیکن سانوائے لگتا ہے کہ اسی پاکستانیاں نے کار کر کے مار جانا لیکن ہتے تھے حالات نہیں ختم ہو رہے سہی اور یہاں پہ یہ بس میں اب میری بیٹی کہا رہی کہ آج میں سکین خود کرنیاں نے چیزیں اور وہ خود کرنا شروع ہو گیا اور اچھا ہے بچوں کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتے رہنا دینا چاہیے تاکہ بچوں میں بھی یہ کانفیڈنٹ ڈویلپ ہو بچے نیکسٹ آگے جب بڑے ہوں تو ان کو یہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنا اگر جا رہے ہیں تو وہ گروسڈی کرنے جا رہے ہیں تو وہ خود کر سکتے ہیں تو میرے ہزبنڈ ان باتوں کو لے کے بڑا آگے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو کرنے دو اس کو کرنے دو وہ بڑی خوشی خوشی کرتی ہے اور بڑی خوشی اس کو ملتی ہے کہ آج تو چیزوں ہوں دی ساری سکیننگ میں کیتی ہے اور بس گھار آکے جیسے اوگنائز کرتی ہوں نا اوہ میں تانو داست دی ہے کہ میں کس طرح اوگنائز کر کے رکھ دیا اور چیزیں کس طرح سے اتنی فریش رہتی ہیں اور اچھا جی آپ آپ کو میں بتا دوں کہ میں یہ جو ویجی ٹیبلز ہیں جو اسے جو اور چیزیں ہیں کیسے اوگنائز کر کے رکھتی ہوں تو ویجی ٹیبلز اس کو میں کیسے سٹور کرتی تو وہ میں آپ کو بتا دیتی کہ میں نے یہ بہت کم پیسوں میں یہ بی اینڈ ایم سے یہ والے اوگنائزر جو ہیں جیسے سٹور کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں فریج میں وہ لیا میں ہے تو آپ آرام سے لے سکتے ہیں اس میں اگر کہا جائے کہ یہ فضول خرچی ہے تو یہ فضول خرچی نہیں ہے کیونکہ آپ ایک اتنے پیسے لگا کے یہ ایک امریکن فری جو خریدتے ہیں جیسے سمارٹ کوئی چیز اور ہو گئی تو آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو ہم نے صاف کر رکھنا ہوں دا انہوں سے پیارا خوبصورت لگرمازتے بھی کرنا ہوں دا تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے تو اگر آپ اس میں اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ چیز لے کے آتے تو اگر اس کو اوگنائز کر کے رکھیں گے تو سوچیں کتنا اس خوبصورت لگے گا نا ساڑے دلنوں بڑی خوشی ملے گی تو چلیں اس کے بعد جی اب یہ جو ہے جی جو سیریل ہے ان کو میں کیسے سٹور کرتی ہوں وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ اور دیتی ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سیریل اسی طرح اس پیکٹ کے نکال کے نا تو یہ باکس میں رکھ جاتے ہیں یوکے میں مجھے لگتا ہے کہ نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو چیزیں جلدی نا نمی نمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے میں نے کبھی بھی سیریل اس پیکٹ سے نکال کے باکس میں نہیں ڈالا میں ایسی پیکٹ سمیت ہی رکھ دیتی ہوں اور کینچی دنال اور موں اگو کاٹا دن نہیں ہاں تو بس جو مجھے جتنا چاہیے ہوتا ہے اس کا کر کے اس طرح سے پھر اس کو فولڈ کر کے اسی اس سیریل والے باکس میں رہنے دیتی ہوں یہ دیکھیں جو میں بی اینڈ ایم سے لے کے تھی کتنے پیارے یہ سٹوریج والے باکس ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں یہ کنٹینر مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ نہ میں نے اس میں ایک میں پاستا ڈال دیا ایک میں مکرونی ڈال دی اور یہ جار میں ایزڈا سے لینے گئی تھی اس میں بڑا بھی ہے اور اس میں 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 نے ساری چوکلیٹس رکھ رہی تھی لیکن وہ مجھے ملا نہیں تو یہ دیکھیں کم سپیس میں کتنی زیادہ یہ چیزیں یہاں پہ کیبنٹ میں اوگنائز ہوئی ہیں کیونکہ آج کل کچن ایس طرح ہی بان رہے ہیں اور انہوں نے ایس طرح ہی اوگنائز کیتا جارہے کیونکہ ہم لوگ اتنا پیسہ لگا کے وہ چیز بناتے ہیں تو اگر وہ اس چیز کو اچھا سا خوبصورت یہ کر کے تو اسی اوگنائز کر کے رکھو گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل خود اندر سے کتنا خوش ہوگا یہی بات ہے کہ سیکھتے رہیں ہر کام نے کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہیں کوئی کسی کام کو اچھے کام کو سیکھتے رہیں اور وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بہت آپ کو فائدہ دیتے ہیں اور میں نے جب یہ کچن بنایا تھا نا میں نے ویڈیوز بہت دیکھتی تھی کچن کو اوگنائز کیسے کر کے رکھنا ہے کیسے کیبنٹ اوگنائز کر کے رکھتے ہیں یہ آج کل جنہیں مارڈرن کچن بندے پہ نے تو میں بڑی ویڈیوز دیکھتی تھی اور میرا یہی ہوتا تھا ایک ہی ڈریم ہوتا تھا جب بھی اللہ پاک مجھے یہ الحمدللہ سے ابھی تک جا رہی ہوں ہر کوئی نہ کبھی نہ کبھی کوئی چیز چھوٹی چھوٹی مگاتی رہتی ہوں اور اپنے دل کو خوش کرتی رہتی ہوں کہتے ہیں نا نا خواتین کچنیاں چیزاں کپڑے جتیاں لیلہ کے بڑی خوش ہوں دینے میک اپ اور انہوں دیتے عید ہوئی اندی اور یہ بات واقعی سچ ہے تو چلیں یہ دیکھیں باسکٹ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاء اللہ تو اسی سارے ہاں نے کہہ دینا اور یہاں پہ جی میں نے دیسی گروسری بھی منگالی تھی ویک میں کیا کیا پکنا ہے کیا کیا آنا ہے گھر میں جو جو چیزیں نہیں تھی وہ ساری میں نے اپنے زبن کو بولا کہ مجھے آپ بلا دیں تاکہ ان کو بھی میں اگنائز کر کے سارا سیٹ کر کے رکھ لوں اور ایک ویک میں کیا کیا پکتا ہے وہ میں نے ساری چیزیں پلان کی ہوتی ہیں کیا اس حبتے میں پورا میل پلان میرا ہونا ہے گھر کا کیا چیز آنی ہے کیا نہیں آنی یہ مسالے ختم ہوئے سی میں کہ مسالے بھی منگا لیتے ہیں یہ تو دو ایک تو تین مہینے آرام سے چل جاتے ہیں باقی جو سبزیاں سردیاں دیاں جی کال بڑیاں آیاں یعنی انہوں نے منگانے آتے وہ ہی پھر کھانے پکا کے تے چلو جی اہی سی میری ویڈیو آج دا ویلوگ آئی ہوپ جی تانو بڑا ہی پسند آیا آئے گا اے چھوٹی ویڈیو تاڑے تک پہنچ سکتے چلو جی اپنا بہت سا خیار رکھنا ایک اچھے جے نئے جے ویلوگ دینا تانو ملانگے تب تک کے لیے اللہ حافظ